بائبل ایک پوپ کی نظر میں بائبل محرپ ہونے کے ساتھ سچائی و صداقت سے خالی اور معقولیت و علمیت سے انتہائی دور ہے اور بعض جگہ اس کے مضامین ایمان سوز آمور پر مشتمل ہیں اس کے لئے علماء اسلام کی کتابوں جیسے مولانا رحمت اللہ کے رانوی رحمت اللہ علیہ کی ازار الحق وغیرہ کا متعلیہ کرنا چاہیے میں یہاں پادری ایم اے فال کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں وہ اپنی کتاب میں نے اسلام کیوں قبول کیا میں لکھتے ہیں کہ انیس سو چیاسٹھ میں بچوں کے نصاب تعلیم کے مذہبی سے پر بیس کرتے ہوئے ذین مذکور یعنی ویسٹ منسٹر گرجا کے ڈین نے ایک جلسے میں پرمایا کہ اگر ہم اس نصاب میں کتاب پیدائش بائبل کی پہلی کتاب کی کہانیاں رکھ دیں تو اندہ نصر یہی سمجھیں گے کہ ہمارا میار صداقت بہت ہی اتنا درجے کا ہے اس کے نقل کرنے کے بعد پادری ایم اے فال نے اس کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے اس مانخیز پکرے سے یہ مراد ہے کہ کتاب پیدائش کی کہانیاں اس پازل نلحیات کے نزدیک خالی صداقت ہیں میں نے اسلام کیوں قبول کیا غرض یہ کہ بائبل ایک غلط اور گمراہ کن کتاب ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں مگر شہری سکولوں میں اس کو داخل نصاب کیا گیا اور مسلم بچے بھی اس کے پڑھنے پر مجبور کیے جاتے ہیں تو اب مسلم والدین کو غور کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے موجودہ تورات کا متعلیہ ایمان کے لیے خطرہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ لاکر متعلیہ کرنے لگیں یہ دیکھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے پرمایا کہ عمر تم احلا کے نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھتے حضرت عمر نے جو آپ کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئے اور بار بار اللہ اور رسول کے غزب سے پانا مانگنے لگے اس سے آپ کا غصہ کم ہوا پھر آپ علیہ السلام نے پرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں نازل ہو جائے اور تم مجھے چوڑ کر ان کی اتباع کر لو تو تم صدی راستے سے بٹک جاؤ گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صحابہ کے لئے اس کو برداشت نہیں فرمایا تو اندازہ کرو کہ ان بچوں کے لئے جن کی لوہ دل ہر نقش کو قبول کر لیتی ہے ان کے لئے اس کی تعلیم پھر اس کے لئے محنت اور تیاری اور اس کے اسباق میں کامیابی کی پکر کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے یا کس طرح اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے میرے عزیز ساتھیوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ یوڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہمارے اور آپ سے ساتھ ہمیشہ رہیں اللہ حافظ